ہمیں برانچ فیوچر ہمیں برانچ فیوچر کابل پر طالبان قبضے کے بعد کابل ائرپورٹ پر کافی بھیڑھ ہے لوگ افغانستان چھوڑ کر دوسرے ملک میں پناہ لینا چاہتے ہیں ایسے میں بہت سارے افغان باشندے پناہ لینے کے لیے بھارت کا رخ کر رہے ہیں لیکن بھارت میں گزشتہ دہائیوں سے پناہ لیے سیکلو افغان مہاجرین نے پیر کے روز بھارت میں پناہ گزی کا درجہ حاصل کرنے کے لیے احتجاج کیا افغان مہاجرین نے بھارت کے دال حکومت دہلی میں یو این ایچ سی آر کے دفتر کے باہر ریلی نکالی اور افغان بچوں و خواتین کے لیے انصاف اور روشن مستقبل کا مطالبہ کیا زیادہ تر مہاجرین کا کہنا ہے کہ وہ دس سال سے زیادہ عرصہ پہلے افغانستان سے بھارت پہنچے تھے لیکن ابھی تک انہیں مہاجرین کے طور پر تسلیم نہیں کیا گیا ہے مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ ایک پیچیدہ بیوروکریٹک عمل کے اندر ایک باوقار زندگی گزارنے کے لیے لڑ رہے ہیں تاکہ بھارت میں مہاجرین کے طور پر ریجسٹرڈ ہوں یہاں جو ریفوجیز مور دن تین یئرز یہاں انڈیا میں رہتے ہیں ان کا کوئی بیزک فیسلیٹی نہیں ہے یونیسیار جو ان لوگوں کو حق ہے انٹرنیشنل لاؤ کے حساب سے یہ بھی دس پندہ سال سے کچھ نہیں ملا ان کے لیے ابھی ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو اسی وار آلت میں جو افغانستان میں چل رہا ہے اور وہاں دوبارہ ریٹرن ہونے کا کوئی چانس نہیں کوئی افغانی کا جو یہ طالبانی ریجیم آگا ہے اس کے لیے ہم سب یہاں ایک ریفوجیز ترس چاہیے یہ نظام ایک طویل عرصے سے پسے پردہ ڈالا گیا ہے کیونکہ بھارت انیس سو اکاون کے اقوام متحدہ کے پناہگوزی کنونشن یا انیس سو سرست کے پناہگوزینوں کی حیثیت سے متعلق پروٹوکال تعلقات کا دسخت کنندہ نہیں ہے لیکن بھارت میں افغان کمیونیٹی کے ذریعے پناہگوزی کی حیثیت کے مطالبے میں اضافہ ہوا ہے خاص طور سے یہ اس وقت بہت زیادہ ہے جب طالبان نے افغانستان کا کنٹرول سمال لیا ہے بہت سے افغانوں کو خدشہ ہے کہ طالبان دوہزار ایک میں امریکی قیادت کے حملے کے بعد کی دہائیوں میں حاصل کردہ خواتین کی حقوق کو دوبارہ ختم کردیں گے جب انہیں سو نبے کی دہائی کے آخر میں طالبان نے ملک کو چلایا تو انہوں نے اسلامی فقہ کی سخت تخشریح کی جس کے تحت خواتین اور لڑکیوں کے لیے کئی قوانین بنائے گئے تھے اور انہیں تعلیم اور بیشتر ملازمتوں کو اختیار کرنے سے منع کیا گیا تھا اس دوران طالبان اپنے آپ کو زیادہ اعتدال پسند قوت کے طور پر پیش کر رہے ہیں ان سے لڑنے والوں کو عام معافی کی پیشکش کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ خواتین کو اسلامی قانون کے تحت حقوق فراہم کیے جائیں گے بیورو ریپورٹ ای ٹی وی بھارت